آپ نے اپنی زندگی میں ایسی بہت ساری پارٹیز بنتے وے بگڑتے وے دیکھی ہیں اس پارٹی کا مستقبل سر آپ کیا دیکھ رہے ہیں اگر یہ پارٹی گملے میں لگائی گئی ہے تو اس کا وہی مستقبل ہوگا جو گملہ پارٹیوں کا ہوتا ہے اس کے اندر کون سا پوٹنشل ہے کیا ہے یہ کل سکتی ہے اور یہ لوگ ایک دوسرے کے بارے میں پہلے کیا کہتے رہے ہیں اور اب کیا کہتے ہیں اور دیکھنا یہ ہوگا کہ یہ کون سا کہاں یہ فوکس کرتے ہیں ان کا ٹارگٹ کیا ہے اور کون سا ٹارگٹ ہی حاصل کرنا چاہتے ہیں میرے خیال میں جو نو مائی کی خرابی ہے جو چیزیں جن چیزوں نے نو مائی کا دن لائے اور جو چیزیں خراب کی ہیں اس میں تو یہ لوگ ملوث رہے ہیں اس میں یہ لوگ ایک کردار کے طور پر رہے ہیں اب یہ ادھر آگئے ہیں تو پارسہ بھی ہوگئے ہیں اور ان کی نیکیاں اور ان کی شرابت بھی اب ان کے ساتھ ساتھ تو لگاری صاحب مجھے یہ بتائے گا گملے کے علاوہ بھی کوئی آپشن ہوتی ہے پارٹی لگانے کے لیے یا پھر گملے میں ہی لگانی پڑتی ہے کرین صاحب کے پاس تو اتنی زمینیں ہیں سار کیاری ویاری بنا دے گئیں کہیں کونے میں نہیں میرا خیال ہے کہ گملے کی سیاستی پاکستان میں گنجائش کم ہی ہے کہ گملے کے بغیر کچھ ایسی پارٹی وجود میں آئے اور جو آل انڈیا مسلم لیگ کے بعد جو پارٹیاں یہ پاکستان میں بنی ہیں ان پارٹیوں کے بارے میں بہت کم ایسی پارٹیاں ہیں جو بغیر گملے کے لگنی ہیں اور پتدر طور پر ان کی نمو بھی ہوئی ہے وہ آگے بھی بڑی ہیں لیکن وہ بہت کم ہیں اور دوسری بات یہ ہے کہ ہر بازو کی دائیں یا بائیں بازو کی پارٹیاں بہرحال گملے میں ہی ہوتی ہیں تو اگر یہ پارٹی میں جو لوگ آئے ہیں آپ کہہ رہے ہیں کہ وہی ملوث ہیں نو مائی والے واقعے میں تو آپ کے خیال میں استحقام پاکستان پارٹی کا حصہ ہوتے ہوئے ان کے خلاف کارروائی ممکن ہے ظاہر ہے جب یہ کہا گیا ہے کہ لگاری صاحب کا تجزیہ سننے کے بعد میں سوال دل میں آ رہا ہے سر استحقام ضروری یا انصاف میرے خیال میں استحقام بھی بہت ضروری ہے اور انصاف تو بالکل ضروری ہے لیکن اب یہ سوال ہوتا ہے کہ گملے کے اندر انصاف ہے یا استحقام ہے جو جس گملے میں ہوگی شاید اس کو موقع ملے گا میرا خیال نہیں ہے کہ آپ اس طرح کے تجربات کیے جائیں اب چھوڑ دیا جائے لوگوں کو آپ ایک سطح پر لے کر سکتے ہیں بعد میں پتہ چل جاتا ہے نا آپ کو کہ جہاں سے آپ نے ان کو لگایا تھا ہو گیا تھا وہ جگہ بنا مناسب تھی اور نہ وہ خود بیج مناسب تھی جسے پر آپ لگایا لگاری صاحب میں واپس اسی پوائنٹ پر آوں گی یہ بھی تو ممکن ہے نا کہ ان کے خلاف کوئی ٹھوز شواہد ملے ہی نہ ہو تب ہی یہ آرام سے پارٹی کا حصہ بھی ہے اور بیٹھے ہوئے میرا خیال میں ٹھوز شواہد ظاہر ہے جن کے پاس ہوں گے اور جو ان چیزوں کو دیکھ رہے ہوں گے انہوں نے اگر کسی وجہ سے پکڑا تھا تو کوئی وجہ تو رہی ہوگی نا یا ٹھوز شواہد رہے ہوں گے اور اگر وہ ٹھوز شواہد صاف ہو جاتے ہیں اور ایک دروازہ کھول دی جاتا ہے کہ دروازے سے داخل ہو جائیں آپ کا مستقبل جو ہے وہ روشن ہے آپ ماضی میں جو کچھ بھی کر چکے ہوں کر چکے ہوں اب آپ بالکل پاک صاف ہو گئے ہیں یہ ایک لانڈری کھل گئی ہے اور آپ اس کے اندر اپنے آپ کے جتنے بھی دبیں دھو لیں اور اللہ بھلا کرے گا جنہوں نے انصاف کا جھنڈا ابھی بھی ہاتھ نے پکڑا ہے ان کا مستقبل آپ کیا دیکھ رہے ہیں نہیں وہ اپنے آپ کو نو مئی سے الگ کریں نو مئی جو ہے وہ ان کے لیے ایک ایسا دن تھا اور وہ ایک ایسا موقع تھا میرے خال میں نو مئی ابھی ختم نہیں ہوا ہے نو مئی کے جو جو ایجندہ تھا نو مئی کو جو کچھ کیا جانا تھا نو مئی کو جو کچھ ہونا تھا وہ صرف ہمیں انصاف میں ساکام میں تلاش کرنے کے بغیر اور جگہوں پر بھی تلاش کرنا ہوگا آنکان تک گڑے موجود ہیں بجٹ دو ہزار تیس وعدوں سے ارادوں تک کا سفر اور اس سے جڑی عوام کی نئی امیدیں سرکاری ملازم مزدور یا ہو کاروباری ٹک ٹکی باندھے سب کی نظر ہے اس سال کے بجٹ پر کیا ہو پائے گی بجٹ ملے گا ریلیف جانیے بجٹ ٹرانس میشن میں صرف بول پہ ادلو انصاف کی بات سب کرتے ہیں پر حقیقت میں سچ کے ساتھ نیڈر ہو کے کھڑے رہنے کی جرعت نظر نہیں آتی بول نے تشکیل دی دس کورٹ ریپورٹرز کی ٹیم جو کیس کی بیس تک جا پہنچے پینل پہ صفحے اول کے لیگل ایکسپورٹس کورٹ راونڈ اپ نیلا مرشد کے ساتھ صرف بول پہ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے